بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترین والا ہے ہم پیٹرٹیزم کا چپٹر کر رہے ہیں اس کی ایکسرسائز کر رہے ہیں اس میں question answers ہیں آج جو ہم question کریں گے وہ ہے express necessity to get up early صبح صویرے اٹھنے کی ضرورت کیا ہے some people dream of success کچھ لوگ کامیابی کا خواب دیکھتے ہیں others wake up and achieve it کچھ جو ہیں وہ جاگ جاتے ہیں اور اس کو حاصل کر لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ made the early hours blessed for my امہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے صبح کا ٹائم برکت والا بنایا ہے اس لیے فجر کے لیے اٹھنا چاہیے اور سورج نکلنے تک سونا نہیں چاہیے حدیث نبی ہے جس گھر کے دروازے رشتے داروں کے لیے بند اور جس گھر میں رات تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا تو رزق صرف روٹی اور کھانا ہی نہیں ہے بلکہ ہماری ساری صلاحیتیں جہاں وہ ان کا رزق ہوتا ہے اگر آپ کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں تو صبح صویرے اٹھنے کی عادت ڈالیں کامیابی نتیجہ خیز کام کرنے پر دن کے شروع سے ہی مل جاتی ہے نتیجہ خیز کام کرنے کی عادت ڈالیں یہ بہت سارے فائدے ہیں لیکن کم از کم سات فائدے تو بہت زیادہ ہیں آپ اگر صبح اٹھتے ہیں تو آپ اپنے دن کے سارے کام جو ہیں وہ بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں کامیابی کے ساتھ ایک عادت بنائیں اپنے کاموں کی لسٹنگ کریں کہ آپ سارے دن میں کیا کرنا چاہتے ہیں کوئی بندہ بھی بہت مصروف نہیں ہوتا یہ صرف معاملہ ہے ترجیحات ہے کرنے کا کہ ہم کن چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں اپنی زندگی میں اللہ رب کائنات ہے اب رب کائنات کے ساتھ تعلق جوڑ لوگے تو واقعی کام خود بخود ہوتے جائیں گے مثلا آپ کا ایک جار ایک دن ہے تو اگر آپ پہلے اہم کار کرنے کی عادت اپنا ہے جو کہ اللہ سے تعلق بنانا ہے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے اپنی تعلیم پر توجہ دینی ہے اپنے ماں باپ اور اپنے معاشرے کو پوزیٹیو چیزیں دینی ہے تو سب سے پہلے اگر اپنے اہم کام کر لیں تو معمولی اور غیر اہم کام جیسے کھانا پینا سونا جاگنا گپیں لگانا تفریح کرنا یہ کوئی بہت زیادہ اہم کام نہیں ہے ان کے لیے وقت بچ جاتا ہے تو پیارے بچوں سب سے پہلے قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی عادت بنائیں مجھے جاننا ہے میرا اللہ کیسا ہے مجھے دنیا میں اللہ نے کس لیے بھیجا ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے ان سوالوں کا جواب قرآن دیتا ہے تو اس کی اپنے اوپر لازم کر لیں کہ کم از کم آپ نے قرآن مجید کی تین آیات ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہے اس کے بعد دوسری عادت ہے دوسرا فائدہ یہ ہے صبح کا ٹائم پور سکون ہوتا ہے اور آپ کو فیصلے کرنے میں آسانی ہوتی ہے پھر جب آپ صبح صویرے اٹھتے ہیں تھوڑی سی ہلکی ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کا جسم صحت مند رہتا ہے اور پھر اس کے بعد چوتھا فائدہ ہے صبح کا وقت ایسے ہے جیسے آپ جنت میں کام کر رہے ہیں ہر طرف سکون ہوتا ہے پاکیسکی ہوتی ہے شور شرابہ نہیں ہوتا پانچمہ فائدہ ہے آپ کی روح کو غزہ ملتی ہے پرندے چہچہارے ہوتے ہیں اور خوبصورت سوہانا منظر ہوتا ہے اور پھر اگر آپ کو لکھنے پڑھنے کا شوق ہے تو یہ بہترین وقت ہے آپ کے دماغ میں نینے خیالات بھی آتے ہیں اپنی قسمت آپ خود تخلیق کر سکتے ہیں اس لیے کہ جو صبح اٹھتا ہے اس کی سوچنے کی صلاحیت زیادہ ہو جاتی ہے اس کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس کی آمدنی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے لیکن آزمائی شرط ہے آپ صبح اٹھنے کی عادر ڈالیں اور قرآن پڑھیں ایکسرسائز کریں اللہ سے دعا مانگیں اور امید ہے آپ کو سبب پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں موسیقی